اگر آپ کے پاس میں پروپر دو کلو ووٹ کا سولور سسٹم ہے تو آپ اس کے اوپر ایک ٹن کا انورٹر ائر کنڈیشنر کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کے دوسرے اوپکرن پنکھے فریز گولور بڑے ہی ایرام سے چلا سکتے ہیں لیکن پروپلم تب آتی ہے جب آپ گلت انورٹر کا چناب کر لیتے ہیں دو کلو ووٹ کے لوڈ کے لیے کیونکہ مارکٹ کے اندر آپ کو ایسے انورٹر ملتے ہیں جو کہ دو کلو ووٹ کا سسٹم سیٹ اپ کروا سکتے ہیں لیکن دکت آتی ہے لوڈ چلاتے سمیں کیونکہ دو کلو ووٹ کا انورٹر کبھی بھی دو کلو ووٹ کا لوڈ نہیں چلا سکتا مسکل سے ڈیڑھ کلو ووٹ تک کا لوڈ اس کے پر آپ چلا سکتے ہیں تو یہاں پر کئی لوگوں کو دو کلو ووٹ تک کا لوڈ بھی چلانے کی آفشکتہ پڑتی ہے تو ایسے میں لوگوں کو انورٹر صحیح سیلیکٹ کرنا چاہیے تاکہ انفیوسر ان کو کوئی بھی دکت نہ آئے تو یہاں پر اب آپ کو جاننے کو ملنے والا ہے ڈیٹیل میں دو کلو ووٹ کا سلو سسٹم لگانے کا خرچہ ساتھ میں کون سا انورٹر لینا چاہیے اور کس میں آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سبسیڈی والوں کے لیے کہ اگر آپ کو دو کلو ووٹ کا سبسیڈی والا سسٹم لگوانا ہے تو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے تو آپ کو pmsuriogar.gourmit.in کی ویب سائٹ کے اوپر لوگن کر کے ریجسٹریشن کرنا ہوگا اس کے بعد میں ہی آپ کا سسٹم آپ کے گھر پر لگے گا اور سبسیڈی آپ کو ملے گی تو یہاں پر دو کلو ووٹ کا سولو سسٹم لگ بگ ایک لاکھ بیس ہزار روپے کے ایراؤنڈ ہوتا ہے جس کی اوپر لگ بگ ساٹھ ہزار روپے کی سبسیڈی بھی مل سکتی ہے تو ایسے میں دو کلو ووٹ کا سسٹم ساٹھ سے پینسٹھ ہزار روپے میں آپ کو مل جاتا ہے لیکن اونگریڈی سسٹم کے کچھ فائدے ہوتے ہیں کچھ نقصان ہوتے ہیں فائدے کی بات کریں تو یہاں پر اس کے اندر بیٹری نہیں لگتی تو بیٹری کا جھنجٹ ختم بیٹری بدلنے کا جھنجٹ ختم مینٹیننس کا جھنجٹ ختم اور سب سے بڑی بات اس سسٹم پر سبسیڈی ملتی ہے تو کافی سستہ بھی آپ کو پڑ جاتا ہے تو جیسا بیٹا آیا کہ بیٹری نہیں لگتی تو آپ کو اس میں بیٹری بیک اپ نہیں ملتا یہی سب سے بڑا نقصان ہے کیونکہ اگر آپ کے گھر پر بجلی نہیں ہے تو آپ کو بیٹری بیک اپ کے لیے الگ سے انورٹر بیٹری کا سیٹ اپ لگانا پڑے گا جس کی کوشٹ پھر الگ سے آپ کی لگے گی تو اگر آپ کے گھر پر چوبیس گھنٹے بھی جلی رہتی ہے تو دو کلو ووٹ کا سسٹم آپ کے لیے ہونے والا ہے دو کلو ووٹ کا سسٹم ایک دن میں دس یونٹ بڑے ہی آرام سے جنرریٹ کر سکتا ہے ڈپینڈ کرے گا کونسی ٹیکنلوجی کا انورٹر کونسی ٹیکنلوجی کے پینل لیے ہیں یہاں پر مارکٹ کے اندر دو ترہ کے انورٹر ملتے ہیں پی ڈو بلیوم اور ایم پی ٹی اگر پی ڈو بلیوم کے ساتھ میں جاتے ہیں تو پاور جنریشن کافی کم ہوگی وہی پر پینل بھی دو ترہ کے ملتے ہیں پولی کرسٹلائن اور مونو پرک ہاف کٹ تو پولی کے ساتھ میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر پاور جنریشن کم ہوگی تو یہاں پر پی ڈو بلیوم پلس پولی کرسٹلائن کا کمبو لیں گے تو پاور جنریشن ساتھ سے آٹھ یونٹ رہ جاتی ہے وہی پر ایم پی ڈی ٹیکنلوجی کے ساتھ میں مونو پرک ٹیکنلوجی کے ساتھ میں جاتے ہیں تو جنریشن دس سے بارہ یونٹ تک جا سکتی ہے تو اسی لیے اپنے لیے پرفیکٹ سولر سسٹم چناؤ کرنے سے پہلے ہمارے دوارہ بتائے گئے پوائنٹ کو جرور دھیان میں رکھیں تو آپ کو اونگریڈ سسٹم کی قیمت پتا چل گئی بات کرتے ہیں آف گریڈ کی تو یہاں پر آف گریڈ میں آپ کو ہر کمپنی میں ایسا بڑیا انوارٹر مل جاتا ہے جس سے دو کلو ووٹ کا سسٹم تیار ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر دو کلو ووٹ کا سسٹم جیسے میں نے بتایا دو کلو ووٹ کے انوارٹر پر بھی تیار ہوتا ہے تو دو کلو ووٹ کا انوارٹر اسی کو لینا ہوگا جس کو لوڈ شرف ایک کلو ووٹ کے راؤنڈ چلانا ہے لیکن پینل دو کلو ووٹ کے لگانے ہیں کیونکہ ایسے میں اگر آپ کو زیادہ لوڈ چلانا پڑتا ہے تو آپ کو انوارٹر بھی بڑا ہی لینا پڑے گا تو یہاں پر دو کلو ووٹ کی انوارٹر کی بات کریں 3KV کا انوارٹر آپ کو ہمیشہ دو کلو ووٹ کے سسٹم پر 3KV کے انوارٹر کا چناؤ کرنا چاہیے تو یہاں پر سوارٹن کمپنی میں ایپ پرو کمپنی میں یوٹیل کمپنی میں 3KV کا 24 ووٹ کا سسٹم کے لیے انوارٹر مل جاتا ہے جہاں پر اس کے اوپر آپ دو کلو ووٹ کے پینل بھی لگا سکتے ہیں دو کلو ووٹ کا لوڈ بھی چلا سکتے ہیں لیکن یہاں پر جیسے میں نے بتایا دو بیٹری لگے گی تو ہر کسی کے لیے دو بیٹری بھی پریاب نہیں ہوتی یعنی بیک اپ آدھیک زورت پڑتی ہے تو ایسے میں آپ 3 بیٹری والے سیٹ اپ کی طرف بھی جا سکتے ہیں لومنیس کمپنی میں آپ کو 3KV کا 3 بیٹری والا سیٹ اپ مل جائے گا جہاں پر 3 بیٹری بھی آپ لگا سکتے ہیں ایسے میں اگر آپ آسا پاور کمپنی کی طرف جانا چاہتے ہیں جہاں پر کوپر والے ٹرانسفورمر والا انوارٹر مل جاتا ہے لیتھیم بیٹری کا سپورٹ مل جاتا ہے تو وہاں پر آپ آسا پاور کمپنی کی طرف بھی جا سکتے ہیں جہاں پر 3 بیٹری والا اور 3KV لوڈ کمیسٹی والا انوارٹر مل جائے گا تو اس ٹوٹلی آپ کی رہنے والی ہے کیونکہ آپ کو سب سے پہلی بجٹ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کے بجٹ میں یہ انوارٹر آتے ہیں یا نہیں یوٹیل والا سمارٹنگ کمپنی والا ایپرو والا تو آپ کو لگ بگ 20,000 روپے کے ایراؤنڈ مل جاتا ہے اور یہاں پر جو لومنس والا اور آسا پاور کمپنی والا ہے وہ آپ کو لگ بگ 30 سے 35,000 روپے کے ایرینج میں ملے گا اور وہاں پر ایک بیٹری کا خرچہ بھی ایکسٹرا ہونے والا ہے تو ان سبھی فیکٹر کو دھیان میں بھی رکھنا بہت ہی جروری ہے تو یہاں پر انوارٹر کی کوشٹ موٹا موٹی مانیں گے تو 20,000 روپے کم سے کم مان کے چلنا پڑے گا چاہے آپ یوٹیل کمپنی کا لوگ یا ایپرو والا لوگ یا سمارٹن کمپنی والے لوگ اور اس کے لئے آپ بات کریں بیٹری کی تو یہاں پر ہنڈر ایچ کی بیٹری آپ کو ملتی ہے دس ہزار روپے میں جس کو صرف دن میں ہی اپنا لوڈ چلانا ہے تو وہ ہنڈر ایچ کی بیٹری کے ساتھ جا سکتا ہے اور بیس ہزار روپے میں آپ کو دو بیٹری آسانی سے مل جائے گی کسی بھی کمپنی کی آپ بیٹری لے سکتے ہیں یہاں پر یوٹیل کمپنی میں بھی ملتی ہے لومینس بھی بھی اچھی بیٹری ملتی ہے ایکسائیڈ میں ملتی ہے ایمرون میں بھی مل جاتی ہے اور یہاں پر دیڑھ سو ایچ کی بیٹری لگ بھگ پتیس ہزار روپے میں بڑے ہی ارام سے مل جائے گی اگر آپ جانا چاہتے ہیں دو سو ایچ کی بیٹری کی طرف تو وہاں پر آپ کا خرچہ لگ بھگ تیس سے پینتیس ہزار روپے تک ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرے گا کون سی برینڈ کی بیٹری لے رہے ہیں تو یہاں پر بیٹری کی کوشٹ بھی آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی اب بات کرتے ہیں پینل کی تو پینل یہاں پر پولی کرسٹلائن مونپرک ہاف کٹ بائی فیسل جیسی ٹیکنلوجی آ چکی ہے تو یہاں پر پولی کرسٹلائن ٹیکنلوجی کے پینل کی بات کریں تو پینتیس ہزار روپے میں دو کلو ووٹ کے پینل آسانی سے مل جائیں گے وہی پر مونپرک ہاف کٹ ٹیکنلوجی کے پینل کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو چالی سے پنتالیس ہزار روپے کے بیٹے میں پینل مل جائیں گے ڈیپینڈ کرے گا کون سی برینڈ کے پینل لے رہے ہیں باری کمپنی کے اور یوٹیل جیسی برینڈ کے پینل آپ کو چالی سے پنتالیس ہزار روپے میں بڑی ہی آسانی سے مل جائیں گے اس کے بعد میں آتی ہے بائی فیسل ٹیکنلوجی حالانکہ انٹائپ ٹوپ کون بھی آ چکی ہے ایسے جیٹی بھی آ چکی ہے لیکن یہاں پر میں سجیسٹ کرتا ہوں مونپرک ہاف کٹ کو ہی وہی سب سے بیسٹ ہوتی ہے کیونکہ بائی فیسل ٹیکنلوجی بھی اگر آپ لیں گے تو اس کے لیے آپ کی چھت کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہونا چاہیے تب ہی بائی فیسل کا آپ زیادہ بینفیٹ لے پائیں گے کیونکہ بائی فیسل ٹیکنلوجی کے پینل کام کرتے ہیں ایل بیڈو لائٹ پہ یعنی کی سورج سے آنے والی روشنی جب چھت سے ٹکر آ کے سولر پینل کے بیک سائیڈ میں لگتی ہے تب ہی بائی فیسل ٹیکنلوجی کے پینل آپ کو ایکسٹرا ایفیسینسی نکال کے دیں گے تو یہاں پر اس سبھی جنزٹ سے بچنے کے لیے مونپرک ہاف کٹ ٹیکنلوجی کے پینل لے سکتے ہیں تو یہاں پر میکسیمم پرائیس دو کلو ووٹ کا رہنے والا ہے پنتالیس ہزار روپے اب اس سسٹم کے اندر آپ کو وائرنگ بھی کرنے پڑتی ہے الگ سے سٹینڈ بھی لگانا پڑتا ہے ساتھ میں ایسی ڈی 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 کٹ کا بھی یوز کرنا پڑتا ہے تو اس کا موٹا موٹی خرچہ پندرہ سے بیس ہزار روپے تک آ سکتا ہے ڈیپینڈ کرے گا کون سی برینڈ کا آپ سسٹم لے رہے ہیں تو اب آپ کو دو بینٹری والا دو کلو ووٹ کا سسٹم پڑے گا لگ بگ ایک لاکھ دس ہزار روپے میں اور اگر آپ یہاں پر جانا چاہتے ہیں تھری کیوئے کے انویٹر کے ساتھ میں لومنس والے کے ساتھ میں ہی جانا چاہتے ہیں اور تھری بینٹری لگانا چاہتے ہیں یعنی کہ یہ انویٹر فیوچر پروف ہو جائے گا اس پر آپ ان فیوچر دو کلو ووٹ کی بجائے ساڑھے تین کلو ووٹ تک کے پینل بھی ایڈ کر پائیں گے تو جس کو ایسا لگتا ہے کہ فیوچر میں مجھے اور بھی ایکسٹرا سولر پینل کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس کے لیے لومنس اور آسا پاور کمپنی والا انویٹر بیسٹ رہے گا کیونکہ ان کی ہی پینل کمیشٹی سب سے زیادہ ہے تو یہاں پر جتنے بھی انویٹر بتائے گئے ہیں سبھی ایمپی پیٹی ٹیکنلولوجی کے میں نے سجشٹ کیے ہیں اور دو سال کی سبھی پر ورنٹی بھی مل جائے گی پیور سائنویو آوٹپٹ والے انویٹر ہیں سبھی انویٹر میں ڈسپلی بھی دیکھنے کو ملتی ہے سبھی کے اندر کسٹمائزیسن کے لیے الگ سے بٹن بھی دیئے گئے ہیں تو ان انویٹر میں سے آپ کو کون سا سلیکٹ کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے چیک کرنا ہے آپ کے ایریا میں کون سا انویٹر کی سرویس اچھے ملتی ہے کون سا انویٹر اچھی پرائس کے اوپر مل جاتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر اس کے برمے ابھی بھی آپ کا کچھ سوالیں سجا ہو تو ویڈیو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سیار کرنے ساتھ میں آنے جو سبسکرائب کریں